آج لوگ جنت کا بھی مزاک اڑاتے ہیں مرانا تاری جمیل صاحب کا بیان ہونے والا تھا یہ یونیورسٹی میں تو کسی نے فیس بک پر پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ کہیں گئے ہوں گے تفریح کرنے کے لیے تو ابھی ہم نے دنیا کی ہوریں دیکھیں اب کل ہم جنت کی ہوروں پر بیان سنیں گے ابھی ہم نے دنیا کی ہوریں دیکھیں اب کل ہم کس پر بیان سنیں گے جنت کی ہوروں پر ٹھیک ہے اس طرح کی پوسٹ چلانے والے کا مقصد کوئی جنت کا مزاک اڑانا نہیں ہوگا لیکن حقیقتیں ایسی چیزوں سے جنت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے ایک مزاک بن جاتی ہے کہ اچھا چلو یہ بھی ایک ہوریں تو وہ بھی ایک ہوریں تو اس طرح کی پوسٹ نہیں چلانی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخ ہیں ان کا سرقلم کر دو اور اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بعض دفعہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی وہ ایک چیز مزاہ میں کر دیتا ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے پری پلین یہ کام کی ہے یہ لانڈے لپاڑے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں سب کچھ چلا دیتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنت کا کسی بھی طرح سے مزاک نہ اڑائے جائے جنت ایک حقیقت ہے بہت بڑی حقیقت ہے اور خاص طور پر جنت میں ہوروں کا بہت مزاک اڑائے جاتا ہے یہ لبرل لوگ اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ لوگوں کو ہوروں کی لالچ میں بے وخوف بنا کے ایک لبرل تھا بلکہ ایتھیس تھا اس نے ایک لمبے چوڑے کمیٹس کیے ہوئے تھے یوٹیوب پہ ایک میرے بیان پہ کیونکہ وہ بیان انہی لوگوں کے خلاف تھا جو مذہب کے خلاف ہیں اس نے یہ چلائے باتا ہے کہ یہ مولویوں نے جنت میں بھی جنسی حوث اور ان سب چیزوں کا شادیوں کی لالچ دیوئی ان لوگوں نے جنسی حوث اس کو نام دیا تھا جنسی حوث کا اور جنت میں بھی یہ لوگوں کو تھرکی بناتے ہیں جنسی حوث کا شکار کر کے ہوروں کی لالچ دیتے ہیں ایسی خوبصورت ہوں گی یہ ہوگا فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا تو یہ بڑے اس نے کمیٹس کیے ہوئے تھے یہ جو دور ہے نا یہ پروپیگنڈے کا دور ہے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے کمیٹس کے تو میں نے نیچے اس میں یہ لکھا کہ یہ جو صاحب اس طرح اس میں بہت زیادہ اترازات کیے تھے اسلام پر تو میں نے نیچے کمیٹس میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو بھی ہیں اسلام پر اترازات کر رہے ہیں یہ مجھ سے آ کے ملیں بات آ رہیے سمجھ میں تمیز سے بیٹھیں میرے پاس میں ان سے انساء اللہ محبت سے بات کروں گا اب بھی اگر وہ صاحب میرا بیان سن رہے ہیں لائف جاتا ہے بیان اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہیں یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی کے پاس آئے تو یہ کہیں تکر نہ مار دیں اور کوئی قتل نہ کر دیں ایسا کچھ نہیں ہے جس کو اسلام پر واقعی اترازات ہیں چاہے یہ اتراز ہو کہ جنت میں ہوروں کی لالش دے کہ یہ جنسی حوص کا مریض بنا رہے ہیں نوجوانوں کو کوئی بھی بات ہے نا تمیز سے یوٹیوب پر کمنٹس نہ کریں تمیز سے آئیں بیٹھیں میں ایسے لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں اگر وہ انشاءاللہ چاہے گا بات کو سمجھنا سننا بہت تمیز سے بات ہوگی پھڑے بازی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگر یہ کر دیا تو گستاخی کا فتوہ میں گستاخی کا فتوہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے اسلام کو تو میں کیسے وہ تو جو آپ کے دل میں ہے جو آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں علماء کے بارے میں مولویوں کے بارے میں جو کچھ آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے آپ آ کے میرے سامنے بتائیں میں انشاءاللہ تمیز سے پوری بات سنوں گا غصے کا اظہار بولو بھائی نہیں کروں جو کہنا ہے میرے پر کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دوں گا پڑھو کہ یہ ایسا نہ وہ اٹھ کے پوڑ دیں جذباتی ہوتے نہ یہ ہمارے نبی کو یہ بولا بھئی آئے تمیز سے بیٹھ کے بات کریں انشاءاللہ اس کے اشکالات اللہ نے چاہا تو ہم حل کریں گے اسلام میں اتنی جان ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے ہاں جو سمجھنا ہی نہ چاہے جس کو باقاعدہ پروپیگنڈے ہی کے لیے بٹھایا گیا ہو جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے ماننی نہیں ہے تو پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے پھر تو یہ ہے کہ ہم سمجھائیں گے کچھ دن پہلے ایسی صاحب آئے تھے اسلام پر اترازات کہ میں نے ہر اتراز کا جواب دیا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھ میں آ گیا ان کے کتنے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں کتنے ایتھی ایس ہیں جو ایتھی ایزم سے توبہ کر چکے ہیں ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ حضرت مہت مکمل لبرل آدمی تھا سارا دن اسلام کے خلاف بولتا تھا الحمدللہ بیانات سن سن کے اللہ نے مجھے ہدایہ دے دی ہے اور مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے اسلام سے محبت ہو گئی ہے تو تمیز سے بیٹھ کر بات کرو اس طرح پروپیگنڈا کرنا ابیوز لینگویج استعمال کرنا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہا ہوا تھا اس شخص نے کہ وہ دیکھو یہ اتنی خود گیارہ شادیاں کر کے آیاشی میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی چار چار کے آیاشی میں ڈال دیا تو یہ سب پروپیگنڈے ہیں ان سب باتوں کا ہمارے پاس جواب موجود ہے تو میں بھی ان کا جواب نہیں دوں گا موضوع چینج ہو جائے گا تو جنت ایک حقیقت ہے اللہ نے بنائی ہے نیک بندوں کے لیے جنت کی ہوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں جنت میں شراب کی نہریں ہیں شہد کی نہریں ہیں دودھ کی نہریں ہیں ہمیں تو سب چیزیں چاہیئیں جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ آیاشی ہے تو بھائی وہ نہ جائے جنت میں کیا خیال ہے وہ اللہ سے کہے اللہ مجھے نہیں چاہیئے لیکن پھر وہ دنیا میں بھی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ یہ سب نائٹ کلب کے عادی ہوتے ہیں اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نا ان کو وہ جنت میں جو اللہ نے ہوروں کا نقشہ کھیچا ہے وہ تو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ مولوی لوگوں کو مازاللہ مازاللہ ٹھرکی بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن خود ان کی راتیں کیا کن چیزوں میں گزارتے ہیں کتنے لڑکیوں سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں مرد کے دل میں عورت کی رغبت رکھی ہے تو جنت جب عیش و عشرت کی جگہ ہے تو کیا کرنا ہے ایسی جنت کا جس میں عورتیں ہی نہ ہو کیا خیال ہے